ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھے ہوں گے انفو میکنیٹ یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کس واقت ہے جیسے کہ آپ نیوز میں آج کل دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسام میں ایوکشن ڈرائیو چل رہی ہے اور ایوکشن ڈرائیو کے دوران ہنسہ ہو گئی جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی اور کچھ لوگ گھائیل ہو گئی گھائیلوں میں کچھ پولیس کرمی بھی ہیں پچھلے ہفتے آسام میں ایک ایوکشن ڈرائیو چلایا جا رہا تھا آسام کے دررانگزیلے کے سیپا جہر علاقے میں میں آپ کو یہ جگہ میپ پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہاں پرستی تھے تو چلیے میں آپ کو اس لوکیشن پر لے کر چلتا ہوں جہاں پر ہنسہ بڑھک گئی تھی تو یہ ہے ہمارا پیارہ بھارت اگر ہم یہاں پر نورت تیسرن سائیڈ میں جائیں گے تو یہاں پر ایک آسام سٹیٹ ہے جس کی راجدھانی دسپور ہے جو گوہارٹی سے بلکل لگی ہوئی ہے گوہارٹی کے ہی نورت سائیڈ میں برہم پتر ندی بہتی ہے اور اس کے اگر ہم نورت سائیڈ میں جائیں گے تو دررانگ ڈسٹ گاتا ہے اور جس میں یہ سیپا جہر آپ دیکھ رہے ہیں سیپا جہر نامہ کے علاقہ ہے تو یہی پر ہی یہ ہنسہ بڑھک گئی تھی چلیے آتے ہیں اپنے ٹاپک پر سرکار کا کہنا ہے کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کو وہاں سے ہٹنا ہوگا کیونکہ وہ سرکاری جمین ہے اور ان کو وہاں سے ہٹایا جا رہا تھا تو وہاں پر ہنسہ بڑھک گئے جس کی وجہ سے وہاں دو لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی غیل ہو گئے اور جس طرح سے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کیونکہ پولیس نے ڈائریکٹ گولی چلائی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ سیلف ڈیفینس میں کی گئی ہے اسم کے سی ایم ہمنتہ بسوہ سرما انہوں نے کہا ہے کہ اس کی نیایی جانچ کریں گے اور کچھ سیویلینس کو بھی ارس کر لیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نیوز آرٹیکل دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ ہندوستان کا ہے بروٹل ایویکشن ڈرائیوین اسام ٹو کلڈ اس کے بعد میں آپ کو ٹائمز آف انڈیا کا دکھا دیتا ہوں یہ دابائر کا ہے یہ انڈیا ٹوڈے کا ہے چلیے واپس آتے ہیں اپنے مدے پر اسام میں اتھنک کنفلیٹ کئی درشکوں سے چلتا ہا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ دررانگ جلے کسی پجار علاقے میں بنگالی بولنے والے مسلم رہتے ہیں اور اسام سرکار نے کہا ہے کہ وہ لینڈ خالی کرا کر ہم اسام میں مول نیوازیوں کو یہ سمین دیں گے یہ ایویکشن ڈرائیو دو دن چلایا گیا منڈے والا ڈرائیو تو پیسفلی نمٹ گیا لیکن ٹیوزڈے والے ڈرائیو میں ہنسہ بڑھ گئی دونوں ڈرائیو میں سرکار نے بارہ سو سے تیرہ سو فیملی کو مہاں سے ہٹایا سرکار نے بولا ہے کہ یہ ایکیوپائٹ لینڈ ہے اور یہ لگ بھگ دس ہزار بیگا زمین ہے دو مہنے پہلے بھی ہمیں تب اسوا سرما نے پہلے ہی وہاں وزٹ کیا تھا اور اسام کے مول نیوازیوں سے بولا تھا کہ جو بھی اوکیوپائٹ لینڈ ہے اس کو خالی کرا لیا جائے گا اور وہیں پر یہ شیو مندر ہے وہیں پر یہ بانڈری وال بنائی جائے گی اور گیسٹ ہاؤس بنایا جائے گا اسام سرکار نے ایک پروجیکٹ چلایا ہے جس کا نام گرو کھٹی پروجیکٹ ہے جس میں جنگل لگانے ہیں اور کھیتی سے سنبندیت ایکٹیوٹیز کرنی ہے اور اس کام کے لیے وہاں کے مول نیوازیوں کو کام پر رکھا جائے گا اب سوال آتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جس کو ہٹایا جا رہا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلی بنگالی سپیکنگ مسلم ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو لینڈ تھا وہ سوائل ایروزن کے قارن چلا گیا کیونکہ وہاں پر برحمودر ندی بہ رہی ہے جس کو ہر سال باڑھ آتی ہے اور اس کے بعد سے یہاں پر شفٹ ہو گئے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پیسہ دے کر لینڈ پرچیس کیا اور وہاں کے لوکل لوگوں سے لوکل لوگوں کو پیسہ دے کر انہوں نے لینڈ پرچیس کیا لیکن اس چیز کی ہوئے کوئی ریسیپٹ نہیں دکھا پائے کیونکہ وہ ٹانزیکشن ڈاکیومنٹیڈ نہیں تھا جس کی وجہ سے سرکار کہہ رہے ہیں کہ یہ لیگل ہی وہاں رہ رہے ہیں لیکن اس پر بھی اسام کے سیم نے بتایا کہ یہ صرف ایک بہنہ ہے جو کلیرلی انڈگیٹ کرتا ہے کہ ان کی پولیسی کیا ہے بنگالی اسپی کے مسلموں کو لے کر اور تو اور سیم نے یہ بھی بتایا کہ اس کے علاقے میں اسام کے مون نیو آسوسنگ کیا کم ہو رہی ہے تو ہم لینڈ کھالی کر کے ان لوگوں کو زمین دیں گے اب سوال آتا ہے کہ اتنا ہنسک کیوں گیا جب منڈے والا ایویکشن تو ایزی لی ہو گیا لیکن وہاں کے لوکل خوش نہیں تھے کیونکہ ریہیبلیٹیشن کا کوئی پروپر پلان نہیں تھا اس لیے آل اسم مائنورٹی سٹوڈنٹ یونین نے ریہیبلیٹیشن کے لیے ڈیمانڈ کری سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ سیٹلیمنٹ کو لے کر آثورٹی سے اگریمنٹ بھی ہو گیا تھا جس میں ہر فیملی کو دو اکر زمین ملے گی لیکن اب پولیس والے وہاں گئے تو ریہیبلیٹیشن کا کوئی پلان لے کر نہیں گئے تھے اور وہاں کے لوگ بولنے لے کہ اگر آپ ہمیں ہٹا ج رہے ہیں تو کوئی دوسری جگہ بھی دو دو اس کے بعد یہ ایویکشن ڈرائیب وائلنٹ ہو گئی پولیس کا کہنے کی ہم ایویکشن ایکریمنٹ کے اکورڈنگ ہی وہاں کے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں نے لاتھی ڈنڈے ایت پتھر سے ہم پر اٹیک کیا تو ہم نے سیلف ڈیفینس میں اس طرح کا ایک قدم اٹھایا ہے لیکن یہ ہونے سے پہلے دو سو فیملی پچھلے مینہ ہائی کورٹ گئی تھی اس پر سرکار نے کہا کہ لینڈ سرکاری جس پر ان لوگوں نے کب جا گیا ہے اس پر کورٹ نے پیٹیشنر سے کہا کہ یہ ثابت کرو کہ آپ جس زمین پر ہو وہ سرکاری نہیں ہے پیٹیشنر کے ثابت کرنے سے پہلے اسٹیٹ گورنمنٹ نے وہاں ایویکشن ڈرائیب چلا دیا اس وجہ سے وہاں پر ایسی ٹینشن ہے لیکن میرا پرسنل ماننا ہے کہ اگر کہیں پر ایویکشن ڈرائیب چلا رہے ہو لوگوں کو ایویکٹ کر رہے ہیں تو اس کو لیکن اس کو ریہیبلیٹیشن کا ایک پورا 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 پلان ہونا چاہیے جس سے وہاں پر کوئی بھی دکت نہ آئے تو یہ ہے انتیس ویڈیو کا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر کوئی آپ کا کوئی وچار ہے تو کمنٹ باکس میں لکھئے ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں گوڈ بریس یو آل سائننگ آف